بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم متحدہ اپوزیشن نے انکوائری ایکٹ 1956 میں مجوزہ ترمیم مسترد کر دی ہے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پاناما لیکس پر قائم ڈیڈ لوگ ابھی تک حل نہیں ہوا اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ڈیڈ لوگ تاخیر کا شکار رہے گا دوسری جانب تحریک انصاف یہ اعلان کر چکی ہے کہ سات اگس سے ملک بھر میں تحریک احتساب شروع کی جائے گی اور عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تاہر القادری صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ملک گیر علامتی دھرنے چھے اگس سے شروع ہوں گے متحدہ اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ اب پاناما لیکس کا فیصلہ سڑکوں پر ہوگا حکومت پیش قدمی اس طرح نہیں کر رہی جو اپوزیشن توقع کر رہی ہے آج اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ نے کہا کہ پانچ اگس کو ایک سینٹ میں بل پیش کیا جائے گا جو پاناما لیکس کا ڈیڈ لوگ شاید ختم کر سکے اس حاق دار صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت سنجیدہ تو ہے تاہم اپوزیشن کے تمام نقاط ماننے کو تیار نہیں چونکہ حکومت چاہتی ہے کہ اگر احتساب کا نظام یا احتساب کا عمل شروع کیا جائے تو وہ وزیراعظم کے گرد ہونا چاہیے کیا ایک دفعہ پھر اگسٹ کے مہینے میں سیاسی قزن اکٹھے ہونے جا رہے ہیں کیا ایک دفعہ پھر ملک دو ہزار چودہ والی سیچوئیشن کو دیکھنے جا رہا ہے انتباہم تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہو سٹوڈیوز میں پاکستان پیپوز پارٹی کے رہنما آمیر حسن صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم نگنون کے رہنما چودری امجد جاویز صاحب اور اسلام آسٹوڈیوز اسلام آسے میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیضل حسن چوہان صاحب تینوں میں مانوہ کا بہت زیادہ شکریہ چوہان صاحب سے بات کا آغاز کروں گا چوہان صاحب ایک دفعہ پھر کوئی سیاسی قزن اکٹھے ہونے جا رہے ہیں آگست کا مہینہ وہی دو سیاسی جماعتیں وہی احتجاج وہی مطالبہ پھر اکٹھے ہونے جا رہے ہیں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ قزن اکٹھے نہیں ہونے جا رہے اس وقت پورا خاندان اکٹھے ہونے جا رہے ہیں اچھا اس وقت سارے پھپیاں بھی چاچیاں بھی تائیاں بھی اور مامیاں بھی جمہوریت یہ نا یہ صرف ایٹ کر لی جائے کہ اس میں پیپلز پارٹی کو اپنے خاندان میں پیپلز پارٹی کو کیا حیثیت دیا جمہوریت کے جتنے چاچے بامے تائے سارے اس طرح شامل ہو رہے ہیں آسد میں آپ کے سامنے جو اصل چیز رکھنا چاہوں گا آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کی اور نون لیگ کی بدقسمتی یہ ہے اور اس حکومت کی کہ اس کو ہمیشہ دیر سے سمجھ آتی ہے ہم نے شروع میں کہا چار ہلکے کھول دو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ ہمیں لانتان کرتے تھے ہمیں تنزو استعزاء کا نشانہ بناتے تھے کبھی خواجہ سعید رفیق کبھی خواجہ آصف کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی آپ کا پرویز رشید صاحب لیکن ایک وقت آیا کہ جب چودہ اگرس کا لانگ امار شروع ہونے لگا تو جب آپ دو دن پہلے تقریر کر کے کہتے ہیں ہم چاروں ہلکے کھول لے کو تیار ہیں ٹھیک ہے جی پھر ہم ان کو کہتے رہے کہ آپ کمیشن بنا دو یہ کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہوتے تھے بارہ اگرس دوہزار چودہ کو انہوں نے کہا میں کمیشن بنانے کو تیار ہوں وہ الگ بات ہے کہ اس کے بڑے عجیب و غریب قسم کے دے رہے تھے بلکل اسی طرح اب جب کہ پنامہ لیگز کے حوالے سے ہم نے پہلے دن سے کہا جناب کہ آپ کا انکوائری ایکٹ انکوائری کمیشن ایکٹ انیس سو چھپن یہ جو ہے اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے فیزیبل نہیں ہے یہ کہتے تھے نہیں جناب یہ بہت فیزیبل بہت سوٹیبل بہت اپپروپیئیٹ بہت اپٹیمل ہے آج جو ہے وہ ایک دن پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب نہیں وہ اب ہم اس کے ادھر امینڈمنٹ لے کے آئیں گے اس کو پاورفل کریں گے اس کو با اختیار کریں گے تو بات انہوں نے مان لی کہ پچھلے دھائی تین مہینے سے جو اپوزیشن اور پی ٹی آئی بات کر رہی تھی کہ یہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک کمزور سا جاؤ ایکٹ ہے آج انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت اور نواز شریف صاحب معاملات کو صرف لنگ اور آن کر رہے ہیں ڈیلے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے پانامہ لیگ نواز شریف کے خاندان کی وہ گلے کی گھنٹی بن گئی ہے کہ جتنا اس سے بھاگیں گے اتنی زیادہ ٹنٹل ہوگی اتنی زیادہ ٹنٹل ہوگی فیاضل حسن چوان صاحب اس پر ہم بات کریں گے کہ حکومت کیوں چاہتی ہے انکوائری ایکٹ انیس سو چھپن میں ترمیم اور اپوزیشن کو کیا اعتراض ہے اس پر اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے بریسٹر آمیر حسن صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہے ہمارے ساتھ اس دفعہ پیپلز پارٹی متحدہ اپوزیشن میں شریک ہوگی اس طرح لانگ مارچ میں چونکہ فیاضل حسن چوہان صاحب نے کہا کہ جمہوریت کی جو بھی چیمپین جماعتیں ہیں جو بھی ساری تائیاں ہیں وہ ساری آئیں گی اس دفعہ تو پیپلز پارٹی بھی آئے گی اس دفعہ ہے سجاج میں بہت شکریہ زین صاحب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے سے ہی متحدہ اپوزیشن کی پارلمنٹ کے اندر قیادت کر رہی ہے ٹیو آرز کا ایشو ہو پنامہ پیپرز ہو پھر اس پر بننے والے ٹیو آرز ہوں اس پر بہت سا کام ہم نے کیا اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا ان جماعتوں کا جن کا ایک دوسرے کے ساتھ میرے خیال سے کلام کرنے کی بھی روادار نہیں تھے کون سوچ سکتا تھا چلے پہلے تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بیٹھ سکتی ہے پھر پی ٹی آئی اور ہنکی ایم میں لیکن لیکن سر ابھی بھی ابھی جو پیپلز پارٹی کی جو سینئر کے عادت ہے کل یوسف رضا گلانی صاحب نے یہ کہا کہ ہم پارلمانی کمیٹی میں جائیں گے ٹی آرز کے لیے لیکن احتجاجی سیاست نہیں کریں گے یہ یوسف رضا گلانی صاحب نے کل کہا بارال ہمیشہ اپنا طریقہ ایک آر ہوتا ہے بات کرنے کا اپوزیشن سیاست احتجاجی ہی کرتی ہے خواہ وہ پارلمانٹ کے اندر کرے یا پارلمانٹ کے باہر کرے گلی سڑکوں کی سیاست پہ پیپلز پارٹی سے ماہر تو کوئی نہیں ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا کروشل ٹائم ہے یہ دو سے تین مہینے بڑے کروشل ہیں اور یہ صورتحال سارے جانتے ہیں سب کو پتا ہے تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں ابھی چوہان صاحب فرما رہے تھے سارے تو پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ملک کو آئین دینے والی جماعت ہے جمہوریت کو جنم دینے والی جماعت ہے اب رشتہ آپ جو مرضی ہمارا جمہوریت اور آئین کے ساتھ بنا لیں بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں تو ان لوگوں کو جو کسی بھی وقت جمہوریت کو آئین کو پارلمانٹ کو ریون پاکستان کو چھوڑ کے کسی سرور کے لیے کسی پیلس کے اندر جا کے بیٹھ جائیں ان پہ تو ہم انحصار کر نہیں سکتے ہیں جمہوریت اور آئین کے لیے تو ہمیں دونوں طریقے سے دیکھنا پڑا ہے بہرحال اس دفعہ ٹی او آرز بھی اپوزیشن کے مانے جائیں گے زین صاحب میں از او پولٹیکل ورکر آپ کو بتا رہا ہوں ٹی او آرز بھی اپوزیشن کے مانے جائیں گے اتصاب بھی ہوگا اور شریف فیملی کا ہوگا ویسے تحریک انصاب بھی یہی سمجھتی ہے کہ وہ اس وقت سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہوئی ہیں بہرحال دیکھیں وہ بھی اپوزیشن جماعت ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو سمجھنے سے یا کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا بہرحال ان کا ایک اپنا رول ہے اور ہم ہماری ویل وشیز ہیں ان کے اتجاج کے ساتھ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ ان کا فیصلہ ہے بہرحال جب اپوزیشن متحد ہو اگر ایک دوسرے سے مشاورت کی جائے تو کسی اچھے نتیجے کی طرف پہنچا جا سکتا ہے بہرحال پھر بھی ہم ان کے ساتھ اگست کے جو بھی وہ اتجاج میں جا رہے ہیں ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بیپلس پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے اتجاج میں نہیں جا رہا ہے ابھی تو بہرحال وہ خود سے اکیلے کر رہے ہیں ابھی تو ان کی تعدی جماعتیں بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں جو کے پی کے میں ان کے ساتھ گورنمنٹ کر رہے ہیں میں شامل ہیں اب ہمیں بات اتنی ہے کہ لندن سے تو آگے مری کے پرفضہ مقام کو بھی افظرہ چھوڑیں کی حکومت دیکھی تھی چھوٹے چھوٹے معاملے پہ ہم آپوزیشن جماعتوں کو بلاتے تھے بٹھاتے تھے کیوں طریقہ سیکھتے نہیں ہیں پانچ سال دیکھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آرہا تو جتنا یہ لیٹ کریں گے یہ نقصان اٹھائیں گے اور ان کا نقصان اٹھانے سے تو ہمیں کوئی نہیں اگر یہ جمہوری طریقے سے نقصان اٹھائیں تین سو بندوں میں سے ہم نے تو سندھ میں روایت ڈال دی نیا وزیراعلا لے کے آگے جتنی تنقید ان پر ہو رہی تھی جتنی کرپشن سندھ میں ہو رہی تھی اس کے بعد تو پیپلز پارٹی کا یہ فرض تھا کرپشن تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ سندھ میں ہو رہی ہے باقی تو پاکستان پورا ایسا کمال ہے لاہور کا دارالحکومت واشنگٹن بھی ٹھیک ہے کیپی کی ایک دارالحکومت پیرس بھی ٹھیک ہے کوئٹا کا دارالحکومت لنڈن بھی زبردست ہے ایک خرابی ہے تو کراچی میں ہے اور اس پر پورے پاکستان کی طرف ہے پورے ملک کا دارالحکومت دار ہوتا ہے کراچی پر اس وجہ سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اور یہ جو چینجنگ کی ہے جو روایت ڈالی ہے پیپلز پارٹی نے آپ کے مطابق وہ کئی عرصے سے ایکسپیکٹڈ تھا ہم نے ایک روایت یہ ڈال دی کہ بھئی اگر اسی سال کا وزیراعلا بھاگ دوڑ کرتا ہے تو ہمارے پرائیم نیسٹر بیچارے بیمار شمار رہتے ہیں اور سیف کے حوالے سے تو انہیں بھی ریسٹ کرنے دیں شہباز شریف صاحب بھی بیمار ہیں کینسر سے لڑ رہے ہیں تو کوئی نئے ینگ لوگوں کو آنے دیں انرجیٹک لوگوں کو آنے دیں انہیں خراجے تیسلی پیش کر کے اگست کا مہینہ وہی دو سیاسی جماعتیں پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر چکی ہیں اگست کا مہینہ مسلم نگنون کے لیے کوئی اچھی نوید نہیں لے کر آتا دوہزار چودہ میں بھی اگست کا مہینہ بڑا کٹھن رہا مسلم نگنون کی حکومت پر ایک دفعہ پھر تحریک شروع ہو چکی ہے دونوں جماعتوں کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فیضل حسن چوہان صاحب نے بات کی ہے کہ جمہوریت کی چاچے ماں میں پھوپیاں تو پنجابی میں ایک مثال ہے کہ ایک تو چاچے ماں میں پھوپیاں ہوتی ہیں ایک بڑی آپا ہوتی ہے جس کو جب وہ سارا کام منزل کی طرف جانے لگتا ہے نا تو سالن میں خاک ڈالنے کے لیے پنجابی جی کہتا ہے کھے پان لے انہوں بلا لے جانتا ہے تو ایک کردار ایک کردے نے پی ٹی وائی والے ان کے ذمہ یہ لگا ہوا یہ کرتے ہیں تو یہ کرتے رہیں گے جو بات جس کی طرف انہوں نے آپ نے اشارہ کیا اور انہوں نے یہ بات کی کہ بات کو اگزیجریٹ کر کے اس کو ٹویسٹ کر کے انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نے چار ہلکوں کا مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے پھر ایک دن پہلے چار ہلکوں کا مطالبہ مانا یہ میڈیا بھی اور ساری قوم گواہ ہے ہم نے بارہ اگزت کو کمیشن بنانے کی آفر کی تھی اور پھر پی ٹی آئی اسی کمیشن بنانے کی آفر کو قبول کر کے اس پہ آئی اور وہ کمیشن بنا اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ اب ہم کہہ رہے تھے کہ چھپن کا ایک نکافی ہے تو ہم تو پہلے دن سے اگر وہ ہم نہیں مان رہے تھے تو پھر ٹی آئر کس بات کے بارے رہے تھے وہ تو اسی بات کے بان رہے تھے کہ چھپن کے ایکٹ کے تیعت یہ انکوئری نہیں ہو سکتی اس کے لیے ایک نیا قانون بنیں گا ہی آپ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے چھپن کے ایکٹ میں دیکھیں نا پہلے یہ بات حکومت یہ کہہ رہی تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے ایک نیا قانون بنایا جائے جس کا نام پاناما ایکٹ رکھا جائے حکومت کا موقف یہ تھا کہ اس قضیے کو اب ہمیشہ کے لیے نپڑ جانا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے تیہ کر دینا چاہیے یہ تو ایک سکیم آیا ہے نا آگے بھی کرپشن پیچھے بھی ہو رہی ہے آگے بھی ہوگی کبھی تو ایک ایسا قانون بنا لیں جس پہ سب متفق ہو جائیں جس میں تمام چیزیں آ جائیں جس نے کرزے ماف کروائے ہیں وہ بھی آ جائیں جس نے پیسے بار شفٹ کی ہیں وہ بھی آ جائیں جن کے نام پاناما لیکس میں ہیں وہ بھی آ جائیں اب ان کا یہ تھا جو بات بار بار یہ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس میں نہیں آ سکتا ہم کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم نے کرپشن کی ہوگی اس کا نام ہوگا وہ بھی آ جائے گا لیکن اوٹریشن تو چاہتی ہے وزیر اعظم سے آغاز کیا جائے وزیر اعظم سے آغاز کرنے پر حکومت کو کہتا ہے اگر آپ کا نام کہیں نہیں ہے ہمیں اتراز نہیں ہیں ہم وہ اس آغاز کرنے پر اتراز نہیں ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پر فردے جرم لگا دیں اور اس کا نام بھی کہیں نہ ہو تو پھر وہ جرم مجرم بنا لیا جائے ویسے نہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک قانون بنا دیں اس میں اگر وزیر اعظم کی ذات آئے ہو یہ آ جائے اگر اگر اس پر کیا اتراز ہے اپوزیشن کو اتراز کیوں ہے ترمیم میں اور حکومت کیوں چاہتی ہے کہ ترمیم کی جائے ذرا واضح کر دیجئے گا زین اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک کردار خاندانوں کے اندر اور محلوں کے اندر فپن کٹنی ہوتا ہے وہ فپن کٹنی کیا کرتی ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگاتی ہے پچھلے دھائی مہینے سے حکومت بھی اور نون لیگ کی قیادت بھی فپن کٹنی والا کردار ادا کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو توڑنے کے لیے ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر اس کو انسینٹیف دیا اس کو جناب کوئی فائدہ دیا اس کو کوئی وزارتوں کی لالج دی اس کو کوئی سندھ حکومت کے حوالے سے ڈراوا دیا کسی کو کس کے حوالے سے تو یہ جو فپن کٹنی کا کردار ادا کر کے یہ اپنے حکومت کو لنگران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ان کے لئے نقصان دے ہوگی دوسری چیز مسئلہ یہ ہے کہ جب حکمران جو ہے وہ نہاری پائے حریصے توا مچھی کھا کھا کے کھا کھا کے جاؤ ان کے ذہنوں کے اندر بھی چربی چڑ جائے ان کی آنکھوں میں بھی چربی چڑ جائے تو ان کو سمجھ بات دیر سے آتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ چار حلقوں کے اپنے بات کی تھی نا تو آپ کی طلاع کے لئے عرض ہے تین حلقوں میں دھاندلی جناب الیکشن کمیشن ان کا اپنا ادارہ ان کے اندر ان کی سبسیڈری ہے جو ان کی گھوٹ میں بیٹھ کے سارا الیکشن رگ کرتی رہی ہے اس کے اندر تینوں الیکشن رگ ثابت ہوئے اور چوتھا خواجہ آسف وہ چھپتا پھر رہا ہے کبھی سپریم کورٹ کے پیچھے کبھی الیکشن کمیشن کے پیچھے تو جنابے والا وہ چار چیزیں تو بڑی کلیر ہو گئی ہیں اس پر تو کم از کم شرم کے مارے جا ونواز شریف صاحب کو بھی اور نون لکھ کے حکومت کو بھی معافی مانگ لینی چاہیے تیسری چیز مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ جناب آؤ آ کے ہم جناب ایکٹ کے اندر ترمیم کر لیتے ہیں بھائی آپ تو دھائی مہینے پہلے کہتے تھے کہ یہ ایکٹ بڑا بہترین کمیشن بڑا بہترین ہے انکوائری کے حوالے سے یہ ایکٹ جناب بڑا زبردست ہے اب آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر ترمیم کی جائے کیونکہ اس کے اندر فلاوز ہیں اس کے اندر کمزوریاں ہیں اس کے اندر اختیارات نہیں ہیں کمیشن کے پاس اس کے اندر کوئی اور کچھ کرنے کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے پہلے آپ غلط ہے دھائی مہینے سے صرف آپ ٹائم گین کرتے رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ راہیل شریف اور انون زہین جمالی کے فارغ ہونے کا انجزار کر رہے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ گلے کی گھنٹی ہے نواز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کی جتنا اچھلے کودیں گے اتنی ٹنگ 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 نہیں فیضل حسن چوانسہ اب اس سارے معاملے کا راہیل شریف صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کا اندر وہاں چوانسہ اب اس سارے معاملے کا راہیل شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے اندر کی انگلی بھائی جان راہیل شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے اب اس میں میں آپ کو کیا بتاؤں ماشاءاللہ آپ اینکر ہے سائب نظر ہے اہل دانش ہے اہل جانا نظر ہے آپ کو ان میں یہ کس سے کیا تعلق ہے یہ جو آپریشن کا ڈراما رچایا گیا ہے سارا اور یہ ساری سسلہ کیا گیا یہ ٹائم گین کرنے کیا گیا نا کہنے کا مقصد یہ سوٹ ٹائم گین کرنے کے لئے لیکن اب آپ آپ مان جائیں اپوزیشن کو اعتراض کیوں ہیں پھر ترمیم میں اگر ترمیم ہوتی ہے ایکٹ میں اعتراض کیوں ہیں اچھا سنیں ایک بات اور سننیں آپ باہر پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا نام نہیں ہے جنابے والا ورڈ بینک کی جو ہے ویب سائٹ کے اندر نواز شریف صاحب کی دو جو ہے وہ آفشور کمپنیز موجود ہیں اور چلو ان کو بھی آپ موجود ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بارہ سال سے لے کے چودہ سال کے بچوں کو جو اب آپ عرب پتی اور کھرپتی ہوتا دیکھیں گے تو دنیا کا ہر قانون سب سے پہلے کہے گا ان کی اببا جی کو بلاؤ یا تو ان کو پرائیڈ آف پرفارمس دو یا ان کو عدالت کے کٹیرے میں لاؤ یار بارہ سال کے بچا جاؤ عرب پتی بنا دیے والد صاحب نے تو والد صاحب کو کٹیرے میں آئیں گے بلکل صحیح ہے چلو یار ہم کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو نہ لاؤ حسین نواز صاحب اور حسن نواز صاحب کے والد صاحب کو آئیں گے ظاہری سی بات ہے وہ بھی آئیں گے جنرے کی لسٹے آگے ہیں خڑا پتی اور خڑا پتی ہو گیا فیاضل حسن جو آدم مجھے بلکل ٹھیک ہے مجھے ہم پر ایک بریک لینے نہیں ہے بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھائیں گا اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے چونکہ اب سات اگر سے تحریک اعتصاب تحریک انصاف شروع کرنے جاری ہے اس میں کیا لائے مال ہوگا کہاں کر حکومت کہتی ہے کہ انکوائری اکمت ترمیم کر دی جائے انیس سو سنتالس سے لے کر دو ہزار سولنہ تک جس نے بھی کرپشن کی سب کا اعتصاب کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان سب لوگوں کا اعتصاب اتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے وزیراعظم خود کیوں نہیں رول موڈل بنتے اپنے آپ کو پیش کر کے بھئی میرا اعتصاب شروع کریں اس کے بعد جن جنوں نے کرپشن کیا سب کا اعتصاب کیا جائے دیکھیں بات جو ہے نا یہ مکس کی جاتی ہے وزیراعظم نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میرا اعتصاب نہ کیا جائے صرف ایشو یہ ہے کہ قانون بن جائے اگر وزیراعظم کا محاصبہ ضروری ہوگا اس قانون کے تحت تو اس قانون پر متفق ہو کے قانون بننا ہے تو وزیراعظم کا اعتصاب ہو جائے اس میں یہ نہیں ہے کہ وزیراعظم کا اعتصاب نہیں سر اگر ابھی ڈیڈ لوگ ہے چوئے صاحب ابھی ڈیڈ لوگ ہے دو مہینے ہو چکے ہیں پارلیمانی کمیٹی بنی بارہ رکھنی وہ بھی فیل ہو گئی ڈیڈ لوگ برقرار رہا حکومت کیوں ترمیم چاہتی ہے حکومت اپوزیشن کی بات کیوں نہیں مانتی پجاب بیچ یہ کاوتہ کہ ستے نوتے بندہ جگہ رہے جاگ دے نکی جگہ رہے جب مسئلہ یہ ہو کہ ایشو کھڑا رکھنا ہے بنا کے رکھنا ہے اس پہ سیاست کرنی ہے چھپن کا ایک کہتے ہیں اس میں تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ سوروردی کے لیے ہے کون معاملہ کھڑا رکھنا چاہتا ہے وہ اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ ایشو کریئٹ کر کے اس پہ سیاست کرنی ہے صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لنگر آن کرتے رہے ہیں انہوں نے تو اس معاملے کو جنرل رہیل کے ساتھ بھی جوڑ رہا ہے ای این پی نے اس پہ بات کر لیا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گے یعنی جو سنجیدہ فکر جماتے ہیں جن لوگوں کی ایک کریڈیبلٹی ہے جن کی ایک ورث ہے جن کا ایک سیاسی سفر ہے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں وہ اس پہ آ گئے ہیں اس بات کرنے پہ بات یہ جو میں جس طرف آ رہا تھا کہ چھپن کا ایکٹ جو ہے جس کے تحت یہ انکوائریاں ہوتی ہیں وہ سپیسیفک تو نہیں ہیں کہ یہ اس وقت سوروردی تھے اس وقت خواجہ نازم الدین تھے کہ یہ ان کے نام آ جائیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ بنے اسی پہ اکتلاف تھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس ایکٹ کا نام رکھو نواز شریف تو یہ کیسے ممکن ہے یہ افراد سپیسکیپ فیڈیو ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں اپوزیشن کا یہ موقف ہے بارہا اپوزیشن کی جو متحدہ اپوزیشن کی جماعتیں وہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم سے اعتصاب کا آغاز کیا جائے اس پہ کوئی بات نہیں ہے کہ ان سے ہو جائے یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس میں لکھو ہم کہتے ہیں دیکھیں ہم کہیں ایشو کو کنفیوز کر رہے ہیں جو انیس سو چھپرن کا ایکٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ جو کمیشن بنا کرے گا اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں بلکل صحیح وہ کہتصابی ایکٹ بغیرہ نہیں ہے اچھا اس پہ وہ انکوائری ایکٹ ہے انکوائری ایکٹ ہے اور وہ اس پہ پریسیڈنٹ ہے کہ جو دھاندلی والا ایشو تھا انہوں نے اور پی ٹی آئی نے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی نے اور نام اسی طرح لکھا جانا ہے میرے محترم امجد صاحب کہ جو انہوں نے پرائیم منسٹر صاحب نے کیمرے کے سامنے کہا تھا میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اعتصاب کے لیے پیش کرتا ہوں اور پھر انہوں نے ایک بڑی بہت بڑا یونیورسل ٹوٹ بھی بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کوئی کرپشن کر کے پیسہ اپنے نام پہ نہیں رکھتا ظاہر ہے ہمسائیوں کے نام پہ بھی نہیں رکھتا اپنے گھر والوں کے نام پہ رکھے گا تو یہ تو میاں صاحب خود بہت بڑی گتھی سلجھا گئے تھے اسے الجھانے کی بزراء کو کیا ضرورت ہے بات اتنی ہے کہ آپ کو ایک باق تیار کمیشن دیکھیں ٹی آئرز انہوں نے بنائے انہوں نے لکھ چھپ کے وہ ٹی آئرز بھیج دیئے سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیف جسٹنس نے اٹھا کے باہر پھینکے اس نے کہا کہ آپ ہمیں بیزت کروانا چاہتے ہیں ظلیل کروانا چاہتے ہیں ایک ٹوٹ لیسٹ کمیشن بنوا کے تو آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک فضول قسم کی انکوائری کریں واپس بھیجیا اب حصولاً چاہیے یہ تھا کہ ہم نے ایک کام کیا ساری اپوزیشن جب آتے متحد ہوئی اب ہمارے ٹی آئرز کے ساتھ بھیج دیتے پتا چل جاتا ہے انساء اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے فنسنا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ کی ہے ٹیکس ایویگن کیا ہے تو اصل اشیو صرف اور صرف یہ ہے اب یہ جو بات ہے نا دونوں طرف سے ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اندر جمہوریت کو کوئی خطرہ ہو یہ بڑا ٹائم ہے ایک دو مہینے لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ خاندان شریفہ آپ نے دو مہینے جمہوریت کو خطر جمہوریت کو کس سے خطر ہے اس سارے معاملے میں یہی تو مسئبت ہے کہ بات کریں پاکستان کے اندر چار حکومتیں کرپشن کے نام پہ اڑائی گئیں یہ اب ہمیں سمجھاتے سمجھاتے انہیں تنگے ہیں یہ کبھی لندن جا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی یہ مری جا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی یہ رائیونڈ کے اندر وہ لندن تو بیمار تھے نا وہاں علاج کروانے گیا تھے بھائی علاج کروانے جائیں ہم نہیں انہیں منع کرتے علاج کروانے جائیں ضرور جائیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے اگر آپ بیمار ہیں تو پاکستان کے لیے کوئی شخص ناغذیر نہیں ہوتا پرائم منسٹر کا کام ڈے ٹو ڈے میٹرز چلانا ہے پریزیڈنٹ کے لیے آپ کا قائم مقام آ جاتا ہے پرائم منسٹر کے لیے نہیں آتا اس کا مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر اتنے دور اپنے آفیس سے دور نہیں رہ سکتا یہ بڑی ایک بیسک چیز ہے آئین کی ایسنس کو سمجھنے کی کوشش کریں میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے لیکن سب نے اس دنیا سے جانا ہے کوئی ناغذیر اپنے آپ کو کیوں سمجھ بیٹے کہ ساٹھ دن ملک اس کے بغیر چکتا ہے وہ تو باپس آگیا سوال تو یہ ہے کتنے آپ نے دیکھے کل ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر اتنی لمبی میٹنگ کیا چودن عصار صاحب نے کہا کہ دو گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے جی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا جیسے نیشنل ایکشن پلان ان کا بنایا ہوا ہے جیسے یہ طالبان کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے تھے بیسے ہی یہ چلیں ہمارا سوال یہ ہے کہ ٹی او آرز کے اوپر سی ہم اپنے موضوع کی طرف میں صرف اس پر ٹی او آرز کی طرف کیا مزائکہ کیا ہے اگر میاں صاحب اتنے صاف سترے کلیر ہیں اتنے ان کے سپوت زبردست ہیں حسن صاحب اور حسین صاحب کہ جو جھولے سے پیسہ کھمانا سیکھ کی آئے ہیں تو یہ ڈرے کیوں میں یہ سیدھی سیدھی بات کرے اپوزیشن کیوں خود کو بڑا کیوں نہیں ثابت کرتی اپوزیشن کیوں نہیں مان جاتی جو حکومت چاہتی ہے ترمیم کر لی جائے انکوائری ایکٹ میں ان سب لوگوں کا اتصاب کر لیا جائے اچھا میں جانا آپ کے ایک بات بتاؤں نواز شریف صاحب کی مثال جانا اس حکومت اس فرد جیسی ہے جو سمندر کے کنارے نہا رہا تھا نا تو اچانا کی ایک تپیڑا آیا لہروں کا اس کو اندر لے گیا وہ ڈوبنے لگا تو دلی دل میں کہا اللہ مجھے بچا لے بچائے گا تو تیری را میں میں ایک دیکھ دوں گا چاولوں کی اور دوسرا تپیڑا آیا وہ باہر لے گیا باہر گیا تو اس کے دل میں جانا وہ کھوٹا آ گیا اسے دلی دل مقا کیڑی دیکھ اور تیسا تپیڑا آیا وہ پھر اندر لے گیا تو دل میں کہتا اللہ میاں میں تو یہ کہا رہا تھا کیڑی دیکھ سلونی کے مٹھی ان کا جب پیچھے سے فوج اور رائیل شریف صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا تو یہ گریبان کو پڑھتے ہیں جانا اپوزیشن کو کہتے ہیں کیڑا قانون کیڑا ایت صاحب جیسے ہی ان کی پوزیشن کمزور ہونے لگتی ہے جانا تو یہ پہو پڑھ جاتے ہیں جانا کبھی اپوزیشن کے کبھی خرشید شاہ صاحب کے گھوٹے پکٹتے ہیں کبھی اتزاز حسن صاحب کے کبھی کہتے ہیں آو جی جانا ٹیو آرز کے اوپر میٹنگ کریں یہ جو کردار ہے نواز شریف صاحب کا یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ قابل افسوس ہے ان کو چاہیے کہ قانون اور آئین کے مطابق اپنے آپ کو جج کریں ٹھیک ہے نا جی میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر جمہوریت کا نام نواز شریف ہے اگر جمہوریت کا نام شہباز شریف ہے اگر جمہوریت کا نام حمزہ شہباز ہے اگر جمہوریت کا نام مریم نواز شریف صاحب ہے تو پھر تو بھائی جن بہت زیادہ خطرہ جمہوریت کو میں اوپن نہیں کہوں گا اتنی خطرے میں ہیں کہ جس کے انتہا کوئی نہیں لیکن اگر جمہوریت کا نام پارلیمنٹ ہے جمہوریت کا نام ایتکس اور ویلیوز ہیں جمہوریت کا نام ادارے ہیں تو پاکستان کے اندر جنر راہی شریف کے ہوتے ہوئے اور اس وقت فوج کی قیادت کے ہوتے ہوئے کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے خطرہ ان کے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنی حرکتوں سے اپنی کرتوتوں سے ہے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کی یہ ارام سے ڈیوٹ کیمرون کی طرح اقرارے ہو جائیں شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنا دیں حمزہ شہباز کو بنا دو چودی نصار علی خان آپ کو برا لگتا ہے یا اس سے شریکہ آپ نے بنایا ہوا ہے تو چلو اپنے خاندان کے کسی فرق کو بنا دو سر مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ پھر کیسے تصاب ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وزیراعظم صاحب کسی اور کو وزارت عظمہ کے لیے نامزد کر دیتے ہیں تو یہ مسئلہ حال ہو جائے گا آپ اپوزیشن خوش ہو جائے گی حال نہیں کوئی معامل دیکھو مجھے ذہن ایک چیز بتاؤ آپ ماشاءاللہ جنرلسٹ ہیں ہم سارے پولٹیشن ہیں جمہوریت یہ جمہوریت ہے یہ عوارہ باختہ جانا عوارہ باختہ جمہوریت یہ جانا عوارہ مجھ جمہوریت یہ جمہوریت جورپ اور امریکہ کے اندر نہیں ہوتی جمہوریت کی ابتداء بھی پرفارمس سے ہے اور انتہا اعتصاب سے ہے پرفارمس اور اعتصاب کے درمیان سارا کجہ وہ جمہوریت ہوتی ہے یہ جھوٹے سچے ووٹ لے کے دھادلی کر کے رگنگ کر کے عالمی اور ملکی طاقتوں کو ملا کے جا وہ جھوٹی اقتدار لے کے پھر پانچ سال خربوں ڈالرز کی اور پاؤنڈز کی اور درم کی اور دینار کی لٹ مار کرنے کے نام جمہوریت نہیں ہے فیضل حسن جواند میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں نے کرزیں معاف کروائے ہیں تو تحریک انصاف کیوں نہیں مان جاتی اس پر کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے سے تصاف شروع کر دیں آپ کے پرورام میں نہیں میں پچھلے چار سال سے پچھتر دفعہ یہ بات کہہ چکھا ہوں دوبارہ کہہ دیتا ہوں پاکستان نے دنیا کی ہسٹری میں سب سے بڑا پالٹیچین جس نے سب سے زیادہ کرزیں معاف کرائے ہیں وہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان ہے اس کا تو نظر آیا گیا چھے آٹھ تین سو ستاسی ملین روپیز انہوں نے پاکستان کے تمام مالیاتی اداروں سے تمام مالیاتی اداروں کے انہوں نے لوٹے ہوئے ہیں پچھلے پتیس سالوں میں سب سے زیادہ کرزیں معاف کرانے والے یہ ہیں اور بھائی کس مو سے آپ کہتے ہو آپ کرے تو راملیلہ ہم کرے تو کریکٹر ڈیلہ آپ کرے تو سبحان اللہ ہم کرے تو استقراللہ آپ کرے تو ماشاءاللہ ہم کرے تو نعوذ باللہ اور بھائی جن ہم نے نہیں کہا کہ کرزیں معافی والوں کو چھڑو سب سے پہلے کرزیں معافی والوں کو بھی ساتھ کھڑا کرو سر بلکل ٹھیک ہے یہ جس وہی والے ایٹکس اور ان کے سٹائل ہیں بلکل ٹھیک ہے بری سر کوئی لگ رہا ہے آپ کو حل نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ جو سوال بار بار ہوتا ہے کہ ہم احتساب تو گورنمنٹ نے کرنا ہے اور اس میں یہ ٹی او ارز معاملے میں سیدھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جائے گا معاملہ پرائم منسٹر کا سپریم کورٹ کے پاس اور وہ پرائم منسٹر کا احتساب کرے گا انکوائری کمیشن بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک احتسابی دارہ بنوائیں اور انیس سو سنتالیس سے کیا انیس سو سنتیس احتساب کی مطابق ہمیں اتراز نہیں بہت جاتی ہے پاکستان عوامی تحریک کے بہرانوہ قاضی شفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ فان لائن پر موجود ہیں چونکہ پاکستان عوامی تحریک بھی اعلان کر چکی ہے چھے اگس سے ملک بھر میں علامتی دھرنے دیے جائیں گے اور ان دھرنوں میں کیا ہوگا کیا دوبارہ تحریک انصاف سے کوئی ملاقات ہونے جاری ہے یا نہیں صرف اپنے اپنے پلیٹ فارم پر احتجاج کیا جائے گا قاضی شفیق صاحب سے جانیں گے قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا پلان ہے سر چھے اگس سے تحریک قاضی صاحب نے کہایا کہ ملک گیر علامتی دھرنے دیے جائیں گے کتنے وقت کے لیے یہ دھرنے ہوں گے اور کس کس شہروں میں دیے جائیں گے اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو اب ہم سولو فلائٹ نہیں کر رہے بلکہ ہمارا جو اپی سی ہوئی ہے دو دن پہلے لاور کے اندر اس میں کوئی پچیس سیاسی اور مذہبی جماعتیں موجود تھی جن کا ایک جوائنٹ ڈیکلوریشن بھی اناؤنس کیا گیا اور وہ تمام پارٹیز کے جو نمائنگان تھے ان کے سیگنیچر سے وہ جوائنٹ ڈیکلوریشن اناؤنس ہوا اس میں یہ تھا کہ یہ جو ہم مومنٹ چلانے جا رہے ہیں جستانیہ مارڈل ڈاؤن کے اوپر ہے اور اس کا ہم کے ساتھ طلب کر رہے ہیں اور اس حوالے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس ایشو کے اوپر ہمارے ساتھ ہیں سیٹن ہوگا یہ جو مومنٹ ہوگی یہ جو چودہ کی مومنٹ سے سوڑا ڈیفرنٹ ہوگی اس میں کچھ پولیٹیز پارلیمیٹ کے اندر تھی اور ہم باہر کھڑے تھے وہ اس وقت ایک سو پار ڈیموکریسی کو بچانا چاہ رہے تھے ان کے خیال میں ڈیموکریسی یا حقیقت میں آلے فریس کو بچا رہے تھے لیکن اب وہ تمام پولیٹیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں اس ایشو کے اوپر اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ مومنٹ پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہوگی منظم ہوگی اور انشاءاللہ اس کی سٹریٹیجی ہماری یہ ہے کہ ایک اگرس کا شکیجول آناؤنس کیا گیا ہے پیٹ کی طرف سے جو دس دس شہروں میں ہر ہفتے کو سٹین ہوگا ریلیز ہوں گی اور اس کے اندر سپیچز ہوں گی تو اس طریقے سے ہم اس مومنٹ کو ارگنائز کریں گے اور جو فائنل اگرس کا لاس سٹین ہوگا وہ اسلام بعد میں ہوگا تیس اگرس کو تو اس طریقے سے ہم اس پر امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو ایشو لے کے نکلے ہیں اور جو کیس لے کے نکلے ہیں اس کے اندر ہمیں انصاف ملے گا اور اللہ کے بعد اگر اس وقت ہمیں انصاف کے امید ہے تو وہ جنرل رحیل شریف صاحب سے ہے کیونکہ یہ فائی آر بھی ان کے انٹرونشن پر درک ہوئی تھی اور اب اگر انصاف ملے گا تو وہ بھی انہی کی وجہ سے ملے گا تو ان پر یقین نہیں ہے آپ کو جنرل رحیل شریف سے کیوں آپ ان پر کیوں یقین رکھ رہے ہیں جو جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز اٹھا سکتے ہیں جماعتوں کے بات میں نہیں ہے نا بات سمجھے آپ پیپس پارٹی نے تو ہمیں انصاف نہیں دینا پی ٹی آئی نے تو انصاف نہیں دینا وہ تو خود ہمارے ساتھ کھڑی ہیں وہ تو خود انصاف مانگ رہی ہیں اور ان کا مطالبہ ہمارے ساتھ ہے انصاف تو دینا ہے آپ کے سسٹم نے انصاف تو دینا ہے جوڈیسری نے انصاف تو دینا ہے گورنمنٹ نے اب گورنمنٹ کا انفلنس جترہ سٹرونگ ہے کہ وہ دو سال آج ہو چکے ہیں اتنا بڑا سانے ہوئے اور اس کی طرف ایک سنگل کتم آج تک انہوں نے اٹھانے نہیں دیا مطلب ابھی تاتھ کی کسی عدالت کے اندر چیز سماعت نہیں ہو رہا ابھی ہم اس تغاثہ میں گئے ہیں اور اس تغاثہ میں ہماری 42 گواہ ہو چکے ہیں ابھی تک یہیں سانس لنی ہوتا گا کہ یہ کابل سواب کی ہے یا نہیں ٹھیک ہے بلکہ قائز صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیا پھر کوئی دوبارہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی کوئی جوائنٹ وینچر ہوگا چونکہ 30 اگست کو آپ اسلام بات جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بھی اعلان کر چکی ہے کہ تحریک انصاف شروع ہوگا تو دونوں جماعتیں کسی موڈ پر دھرنا دیا جاتا ہے تو حکومت اس دفعہ تیار ہے یا پچھلی دفعہ کی طرح ڈیل کیا جائے گا کیا پلاننگ کی جاری ہے حکومت کی طرف سے دیکھیں زین صاحب پہلے میں آتا ہوں چونسا بات کر رہے تھے کہ بار بار وہ جمہوریت کو سلواتیں سنا رہے تھے ان کی زبان سے بار بار وہی جنرل پاشا جنرل زہیرہ وہ ملائن کرنا شروع کرتے ہیں جنرل شریف کے رائل شریف کی طرف لیکن وقت گزر گیا سارے معاملات اس طرح نہیں ہیں اب بہت بڑی چینجز آ چکی ہیں بہت سا پانی پولوں کے نیچے سے گزر چکا ہے اب ان کا یہ تخیل جو ہے وہ پہلے بھی تخیل ہے رہا تو اب بھی تخیل ہی رہ جائے گا خواہ بھی رہ جائیں گے اور جہاں تک بات حکومت کی آپ کر رہے ہیں تو حکومت کا جو کام ہوتا ہے جو پارٹیاں اندر ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور سنجیدہ ہیں اور ان کی اپنی ایک ورت ہے اور ان کی جمہوریت پہ بلیو کرتی ہیں ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا گیا ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کا موقع سمجھا ہے اور صورتحال کی نزاکت کو بھی سمجھا ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ڈیبیٹ پہ آئے ہیں پارٹی ہے اور این پی ہے اور یہ لوگ ہیں اور باقی دوسرا یہ بات ہے ان کے غبارے سے ہوا جو ہے ازاد کشمیر کے الیکشن نے نکال دی ہے اور پھر میڈیا کے اوپر جو یہ فریستہ ہی ہے جتنا بڑا کرزے معاف کروانے والا ہے اتنا بڑا عدہ ہے علیم خان ہے دوسری چوری اشفاق صاحب ہیں چیری مزاری ہے ایک پوری لسٹ ہے یہ قیامت کی قرب کی نشانیاں ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیں کرپشن پہ درس دے رہی ہے اور پی ٹی آئی ہمیں اخلاقیات پہ درس دے رہی ہے تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں لیکن پھر اچھا وہ بھی حکومت کا کام ہے جن کی قیادت آج بھی ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے جن کے سٹنگ وزراء ملک سے باغے ہوئے ہیں کرپشن کی وجہ سے وہ کرپشن کے خلاف راگ لاپ رہے ہیں قوم سو نہیں رہی قوم کی آنکھیں کھلی ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں صرف پوائنٹ سکورن کیا تک نہیں رہا جاتا باقی گورنمنٹ جو جہاں جہاں جیسے جیسے انگیج کرنا ہے جس جس کو جس طریقے سے جو زبان سمجھتا ہے جو ضرورت ہے اس کے مطابق احتجاج اگر کسی کا شوق ہے وہ کرے لیکن اب معاملات اس طرح چلنے والے ہیں کیا کیا جائے گا حکومت کی طرف سے اگر اپوزیشن نہیں مانتی کہ انکوائری ایکٹ انیس سو چھپن میں ترمیم نہ کی جائے تو حکومت کیا کرے گی حکومت کا تو کام انصر ساری چیزوں کو سیٹل کرنا حکومت نے تو ان کے آگے سارے آفشیں رکھ دیا اور حکومت کا موقع بھی آگیا اب پارلیمنٹ کے اندر جن جماعتوں نے کہا ہے کہ ہم ترمیم سینٹ کے اندر جا رہے ہیں تو وہاں جب دیبیٹ ہوگی تو موقع دونوں جماعتوں کا کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور عوام بڑے بہتر جاج ہیں وہ پھر جاج کریں گے کون رائٹ ٹریک پہ ہے کون رانگ ٹریک پہ ہے ہم جہاں تک ہوگا حکومت کو حکومت اپنا لچک کا مظاہرہ کرے گی جہاں تک ہوگا کوشش کرے گی اگر اس کے بعد میں نہ ماننو والے جن کی رٹ ہوگی اور امید ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کی رٹ یہ نہیں ہوگی وہ سسٹم کے ساتھ چلیں گے اور جن کا مقصد یہ ہوگا جو یہ رات کو یہ خواب دیکھ کے سوچتے ہیں کہ صبح حکومت نہیں رہے گی وہ اپنا کام کرتے رہیں گے چودہ ہماری صاحب نے جو بات کسی کو میں بریشتر صاحب آپ تک لے کر آنگا چونکہ بعض لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلمین نون کی حکومت پنامہ لیکس پر کوئی معاہدہ ہو جائے گا اور چوئی صاحب بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مینہ مانو والی سیاست نہیں کریں گی تو کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے پنامہ لیکس پر انہیں ان کا کانفیڈنس کا انہیں ان کا آور کانفیڈنس ہمیشہ مرواتا ہے یہ تاریخ نے ثابت کیا بات یہ بار بار جیسے میرے بھائی فرما رہے ہیں بلکل پاکستان بیپس پارٹی سنجیدہ رویہ رکھتی ہے لیکن کچھ اپوزیشن جماعتوں کا رویہ غیر سنجیدہ ہے اور حکومت کا انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے انتہائی اور یہ جو خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ازاد کشمیر کے الیکشن نے غباروں سے ہوا نکال دی کسی کے غبارے سے ہوا نکلی یا نہیں نکلی ان کے غبارے میں زیادہ ہوا بھری گئی ہے اور کسی غبارے میں زیادہ ہوا بھری جائے تو اس کا نتیجہ سب کو بتا ہے نکالنے سے تو شاید وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے زیادہ بھرنے سے ٹھائی ہوتی ہے اور یہ اسی طرف گامزن ہے بات اتنی ہے کہ جب بھی آپ پہ بات کی جائے تو آپ وہی تانے شروع کر دیں آپ خود کرپشن والے ہیں ارے بھائی اگر ہم نے کرپشن کی ہے آپ کے پیر و مرشد جنرل زیادہ نہیں نکال سکا آپ کا جسے آپ نے باہر بھیجا جنرل مشرف نہیں نکال سکا آپ کا گھر کا خریدہ ہوا جج جسٹر صفتخار نہیں نکال سکا آپ کے تین دورے حکومت نہیں نکال سکے اب آپ رینجرز کے طرح نکالنا چاہتے ہیں فوج کے کس طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں وہ بھی طریقہ اختیار کر لیں لیکن بات اتنی ہے قیادت ہماری پاکستان میں موجود ہے اسے انہیں آپ چھبیس سال کا کہیں ستائیس سال کا کہیں یہ ہے کہ جب وہ گرج تھے تو بڑے بڑے چپ کر کے تو ادھر ادھر قیادت تو پاکستان میں موجود تھا لیکن فیصلے فیلال ابھی دبائی سے ہی ہو رہے ہیں اندھر ہی ہوتے ہیں زین صاحب بات اتنی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب میں نے بڑی دفعہ کہا ہمارے کوچئرمن ہیں ان سے بھی ہماری مشابرت لینا رہنمائی لینا لازم ہے لوگوں کو تو یہی پتہ لگے گا جب مراد علیہ صاحب کو دبائی بلایا جائے گا اور دبائی میں یہ ادائیات دیں جائیں کہ رینجرز اخترار میں تحسیل کر دی جائے وہ واپس آتے ہی اعلان کر دیں گے تو اس کا مطلب فیصلے تو دبائی میں ہو رہے ہیں بلاول صاحب نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ صبحی سنیلی کے تمام میمبران پاکستان جلدی پہنچے ابھی کسی میڈیا کو نہیں پتا چلا تھا کہ انہوں نے کیوں کہا ہے یہ چار دن پہلے کی بات ہے فیصلہ کی اپروول ہو سکتا ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب سابق صدر ہیں وزڈم رکھتے ہیں ان سے مشابرت لیں گے پھر وہی بات ہوئے نا صاحب کہ فیصلہ تو پھر دبائی سے ہوا نا صاحب دیکھیں نا صاحب کتنی منتیں میاں صاحب نے لندن جا کے کی ہم سے رینمائی لینے کی عاصف زرداری صاحب سے دو دفعہ عوامی تحریک وہ لاہور سے لونگ مارچز لے کر گئی ہے اسلامباد اور بظاہر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور وہ بغیر نتیجے کے ختم کر دئیے گئے اب یہ جو علامتی دھرنے کی تحریک شروع ہوئی ہے کیا نتیجہ نکلے گا اس کا کوئی فائدہ ہوگا اس کا چونکہ ظاہر ہے کہ آپ ایک مطالبہ لے کر حکومت کے سامنے جا رہے ہیں دیکھیں ہم حکومت سے تو پہلی بات ہے مطالبہ لے کے نہیں جا رہا ہے حکومت کے سامنے جو کہ میں پتا ہے کہ حکومت نے خود یہ ظلم کیا ہے قتل عام کیا ہے تو وہ ہمارا مطالبہ کیسے پورے کرے گی ہم قطن بھی ان کے سامنے مطالبہ لے کے نہیں جا رہے ہم تو ایک پبلک مومنٹ ارگرائز کر رہے ہیں پبلک پریشر ڈیویلپ کر رہے ہیں ہم ایک مضبوط طریقے سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں ان تمام پاکستان کے آئینی اداروں کے سامنے کہ جو اس ملک کی سالمیت کے محافظ ہے کہ وہ اس میں ہمیں انصاف کلائیں ہم خدا نہ خاصتا قطن مارشلہ کی بات نہیں کریں گے ہم فوجی کومنٹ کی بات نہیں کریں گے یہ تو وہی بات ہوگی نا آپ لیکن آپ نے کہا کہ عدالتوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا تو پھر آپ اگر فوج کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں نا سر آپ اب مسئلہ فوج کی طرف دیکھنا کہ یہ ہے کہ جب فرسٹیشن بڑھے گی جب مایوسی ہوگی جب آپ ان کو لوگوں کو نہیں دیں گے تو ان کے پاس دو یہ آپشن رہ جاتے ہیں یا تو وہ بندوق اٹھانے گولی مارے اور خود بحشت گرتی پر اترائیں یا پھر اس کا طریقہ کار یہ رہ جاتا ہے کہ آخری ایک خوف اور آخری ایک امید ہے اللہ کے بعد وہ ہماری پاکستان آرمی ہے اور جنرل رحیل شریف ہے وہ ایک کریڈبل پرسنیلٹی بن کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے چیف کے طور پر اور ان کے انٹرونچر تھی کیونکہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی اگر یہ ایف آئی آر وہ درج نہ کلاتے تو شاید ہم ان کے پاس نہ جاتے لیکن کی ایف آئی آر انہوں نے درج کروائی لہٰذا ہم یہ مطالبہ انہی کے سامنے لے کے جا رہے ہیں چونکہ آپ نے یہ ایف آئی آر درج کروائی جس میں انصاف ہمیں آپ ہی دلائیں اس میں کسی کا قصور نہیں صرف گومنٹ کا قصور ہے جس نے اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ دو سال تک اس نے ہمارا کیس تک عدالت میں نہیں چلنے دیا تو اب ہم مجبوراً ان کے ان سے ایفیل کر رہے ہیں کہ آپ آئیں آپ آگے بڑھیں اور آپ ہمیں اس میں انصاف دلائیں اس کے لئے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو ہم کومنٹ سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے بلکہ ہم پبلک پریشن ڈیولپ کریں گے پبلک کے سوڑ کو بتائیں گے اور نتائج اللہ کے آج میں ہوتے ہیں ہم پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس میں ریزلٹ دے گی اور ہمیں انصاف ملے گا کیونکہ خون جو ہوتا ہے نااک خون وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا خون ہمیشہ قاتل کے گھر تک جاتا اور اسے قاتل بج نہیں پاتا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ انہوں نے یہ قتل عام کیا ظلم عام کیا وہ اس وقت اس سے خوفزد ہیں ان کو کسی چیز سے دہ نہیں لیکن ان کو گردنے ان کے اپنے بندے کے اندر نظر آ رہی ہیں کہ جس دن بھی فیر اور فری طریقے سے اس چیز کی انکوائری ہوئی اور کوئی جی آئی ٹی بنی کسی عدالت کسی فورم ٹوپر جس پہ نواز حکومت کے انفرنس نہ ہوا یہ کس دسکس ہوا تو میں کہہ تو ایک بہنہ بہت بڑی بات ہے اس لیے پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور اتنے سٹرونگ ایویڈیس ہیں کہ جس پہ یہ پچھ نہیں پائیں گے اور ان ظاہروں کے انصاف کے پیٹنے میں آنا ہوگا پھر فیصلہ کیسے ہوگا جب جی آئی ٹی بنائی پنجاب گورنمنٹ نے ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جی آئی ٹی بنائی جائے اور جب پنجاب حکومت نے بنائی تو اس کو آپ لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تو پھر یہ کیسے فیصلہ کیسے ہوگا سر عرض کر رہا ہے میں جی آئی ٹی ہم نے ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ جی آئی ٹی بنائیں لیکن اس میں صرف گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس وقت میں کوئی یہ کہا تھا کہ پنجاب پولیس کے آفیسر تو اس میں شامل لکھریں کیونکہ پنجاب پولیس تو خود قاتل پولیس ہے ان کے لوگوں نے تو ہمارے لوگوں کو گولی ہماری ہے اگر ان کے افتران اس جی آئی ٹی کے اندر بیٹھے ہوں گے تو ان کے آپ کیسے تبقہ کر سکتے ہیں کہ وہ پھر فیصلہ کر سکتے ہیں اس وقت میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ جی آئی ٹی بنائیں آپ ٹپکے سے لے لیں سن سے لے لیں آفیسر آپ اس کے اندر ایم آئی کے لوگ شامل کریں آئی ایس آئی کے لوگ شامل کریں اور ایسی جی آئی ٹی بنائیں جس پہ دونوں کا اتفاق ہو آپ کا بھی اتفاق ہو ہمارا بھی اتفاق ہو وہ جو فیصلہ کریں کہ ہمیں قبول ہوگا لیکن انہوں نے اپنی جکسر پر جی آئی ٹی بنا دے اور ایسی جی آئی ٹی جو پنجاب پولیس کا فران پر مجھ سے ملتی جب شہباز شریف صاحب بیان دینے گئے تو وہ پوری جی آئی ٹی ان کو باہر ریسیب کرنے آئی تو مجھے بتائیے کہ اس جی آئی ٹی سے اب کیسے تبقہ رکھ سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے گی اسی جی آئی ٹی نے تو ان کو کلیرنس سس دیتی لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز شریف صاحب نے کو دیکھو یک رکھنی جوڈیچل کمیشن بھی بنایا تھا باکر نچی صاحب کا اس کی ریپورٹ تو انہوں نے آج تک پبلک نہیں کی علاقہ انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر میری طرف آتھ اٹھا تو میں صفتی دوں گا میری طرف انگلی اٹھی تو میں ریسائنٹ کر دوں گا اس جوڈیچل کمیشن نے پورا ہاتھ اٹھا دیا ان کی طرف اور اس کی ریپورٹ آٹھا کہ انہوں نے پبلک نہیں کی یہ کتنے دن چلے گا علامتی دھرنا اگر تیس اگس کو آپ نے کہا کہ اسلامباد جائیں گے عوامی تحریک کے کارکنان اگر تب بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو پھر یہ ختم کر دیا جائے گا دوکس اپ دوبارہ کینیڈا روانہ ہو جائیں گے کیا اس کا آگے کا لاعمل کیا ہے کوئی آگے کا پلان ہے تحریک کے کساس چلا رہے ہیں اور یہ تحریک کے کساس اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارے مظلوموں کو ہمارے شہدہ کو کساس اور انصاف مل نہیں جاتا سر وہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں حکومت انصاف نہیں دے رہی آپ کو عدالتیں انصاف نہیں دے رہی اگر آپ جس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو وہاں سے بھی انصاف نہ ملا تو پھر کیا کریں گے آپ دیکھیں ہم ایک پورامن طریقے ہیں ڈیموکریٹک طریقے ہیں ڈیموکریٹک طریقے سے پیسپل طریقے سے ہم ہی اپنا اعتجاج جاری رکھیں گے ہم کبھی بھی اکلا نہیں اٹھائیں گے کبھی بندوق نہیں اٹھائیں گے اگر ڈاکٹر طائرل قادری کی تربیت پورامن رہنے کی تربیت ہے اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی لوگ ہماری تربیت ہوتی تو آج دو سال گزر چکے تو ان کے لوائکین آج سیکھ ان کی بھی تو دس تیز بار چکے ہوتے لیکن ایسا نہیں ہوا تو اس پر اعتجاج کو ہم جاری رکھیں گے اور ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم انصاف ملے گا اور ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اگر سے آگے جانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ان کے احسے دام ہونے والے ہیں سر یہ تو دوہزار چودہ میں بھی ڈاکٹر صاحب بارہاں کہہ چکے اور جو پر امن تربیت کی آپ نے بات کی وہ دوہزار چودہ کے بھی دھرنے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کارکنان نے پی ٹی وی پر حملہ کیا پی ٹی وی پر جو ہے وہ قبضے کی کوشش کی گئی تو یہ چیزیں تو سر ہمارے سامنے ہیں اس دفعہ کیا کوئی نیا کیا کرنے جاری ہے عوامی تحریک تحریک انصاف سے کوئی جوائنٹ وینچر ہوگا یا نہیں اس دفعہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پر جائیں گے نہیں دیکھیں جوائنٹ وینچر ہے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اوپر مارڈل ٹاؤن سانے کے اوپر ٹی فلس پارٹی ہمارے ساتھ ہے ٹی دی آئی ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز مذہبی جمعاتے سب ہمارے ساتھ ہیں ایمن کے میڈیا ہمارے ساتھ ہے دیکھیں وہ صرف پاکستان عوامی تحریک کے کارکون نہیں تھے وہ انسان بھی تھے وہ اس ملک کے شہر ہی تھے اور وہ جتنا اس کا قصص اور انصاف مانگنا ہمارا مہم مطالبہ کر رہے ہیں اتنا ہی تمام پارٹیوں کو اور تمام میڈیا کا بھی قائز سب آپ یہ درست سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ انصاف مانگ رہا ہو اور اسلام با جہور پی ٹی وی پر حملہ کر دے اور امن تیل اکتیس 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 کی رات کو جتنی بدترین شننگ ہوئی تھی ہمارے لوگوں کے اوپر اور جو کولیے چلائی گئیں جو لوگ زخمی ایمبونے سے بر بر کے گئیں ہسپٹل میں اور ہسپٹل کے اندر جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر مارا گیا وہ بھی تو ایک ظلم بربریت ہے اسلام آباد اور پنجاب پولیس تیس اکتیس اکتیس رات کے اکتیس کی رات ہوئی ہے اور وہ جو ایکسپائر شیل انڈیے سے منگائی جو ایکسپائر شیل ہمارے اوپر مارے گئے اور چانوروں کے طرح لوگوں کو ٹھیٹ کیا گیا یہ کسی کی موازلت جمہوری معاشرے کے طرح بلکہ ٹھیک ہے کالی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بریسر صاحب دوزار چودہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر رہی پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آئی اس دفعہ چونکہ اب تو متحدہ اپوزیشن کا حصہ ہیں اور جو تحریکے کے ساتھ چلائی جاری ہے اس میں بھی لطیف خوصہ صاحب نے بڑے بڑھ چرکت حصہ لیا تو پیپلز پارٹی اس دفعہ اتجاج پہ جائے گی یا پارلیمنٹ کے اندر ہی رہے گی لیکن ذہن سب ان کا یہ جو موقف ہے جو بربریت ہوئی ہے موڈل ٹاؤن میں وہ تو روزے اول سے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت اگر یہ چڑھائی اسلام آباد اور آئین اور جمہوریت پہ کرنے کی بجائے پنجاب حکومت اور قاتل اعلیٰ کو ختم کرنا اس کی حکومت کو یہ کوشش کرتے تو آج یہ کامیاب بھی ہوتے اسی کے لئے ہر اسلام آباد گیا نا یہ اسی کے لئے تو اسلام آباد گیا اس کے لئے اسلام آباد جانے کا کوئی تک نہیں تھا لاؤ انڈ آرڈر صوبائی معاملہ ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ ادھر موجود تھا یہ انہیں بائی پاس کرتے وہ ادھر پہنچ گئے اور جا کے گالیاں شروع ہو گئے آئین کو اور جمہوریت کو دیکھیں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ جو ہو سکتا ہے میاں صاحب کی اور کتائیوں سے صرف نظر کیا جا سکتا اور کہ شاید قدرت بھی انہیں بہت ساری باتوں پر ماف کر دے لیکن یہ جو چودہ لوگوں کا قتل ہے اس پہ یہ ان لوگوں کا دامن یہ کبھی صاف نہیں ہو لیکن آپ جو عوامی تحریک کی جو پہلی تحریک کہ اگر یہ لاہور پہ اقتفا کریں اور یہ سمجھتے ہیں جس کے آرڈرز پہ ہوا وہ پھر دوبارہ وزیر بھی بن گیا وزیر اعلیٰ بھی ہے تو اگر یہ ادھر کریں اقتفا تو ان کی تحریک بھی کامیاب ہوگی اور اصل میں پی ایم ایل ایم وہ جن ہے جس کی جان توتے میں ہوتی ہے تو یہ توتہ لاہور اور پنجاب کی حکومت ہے تو اگر یہ کام کر گئے تو یہ بڑا کام کر جائیں گے اپنا یہ کام کریں اپنے قاتل کی طرف توجہ دیں اور بجائے اس کے بڑے کام انقلاب کی طرف وہ بھی چلیں گے وہ بھی کام ہوگا انقلاب جمہوریت کے ذریعے آتا ہے آئین پہ عمل کرنے کے ذریعے آتا ہے آپ کا اداروں کے اوپر حملہ کرنے سے نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی ان کے مظلومیت کی حق تک ان کے ساتھ ہے اور یہ کوئی بھی تحریک اس کے لیے چلاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہے لیکن آئین کے غلاب جمہوریت کے غلاب چلنے والی کسی تحریک کا پیپلز پارٹی حسانی بنے گا اور یہی ناکبت اندیشی ہے ان حکمرانوں کی کہ یہ آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے ہیں آج بھی سرخی پیر کی یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کی وزیراعلا شہباز شریف سے ملاقات ملکی صورتی حال پر گفتگو کی گئی خدا کے لیے اب تو آنکھیں کھول لیں پاکستان کے اندر جمہور کو سمجھ آئے کہ وہ ان معاملات کے اندر شامل ہیں یہ خاندان شریفہ کوئی پرمٹ لے کے نہیں آیا کہ انہوں نے حکومت کرتے رہنا ہے یہ جاوید صاحب ہیں کیا ان کا حق نہیں ہے جو اٹھارہ میک میں جو وزیراعلا نے دبوچے ہوئے ان جیسا کوئی بندہ اس پر ہم بہت بات پر لے گئے تو بات اتنی ہے کہ بات اتنی ہے پیپلز پارٹی یہی سمجھتی ہے کیا بند آنکھیں کھولنے کچھ یہ گنودگی کی جو دوائیاں کھائی ہیں باہر نکلیں پاکستان کے حالات بڑے مقدوش ہیں اس وقت اور پرائیم منسٹر کا اتنے سہرے کرنا اور اتنے تھنڈے موسم انجوائے کرنا بنتے نہیں ادھر لوڈ شیڈنگ میں لوگ سولہ سولہ گھنٹے مر رہے ہیں بجلی کے ساتھ ہمیں وہ وزیراعلا نی نظر آتا جو کہتا تھا تین مینے میں نہ ہوا تو نام بدل دینا ہم بڑے محتبر تربیت والے لوگ ہیں ہم کسی کا نام نہیں بدلتے یہ بھی کہتے ہیں پناہ ملک فر بانندر اچوئی صاحب کہ اب پانچ اگرس کو کہا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر خرشی چاہ کی جانب سے کہ سینٹ میں بل پیش کیا جائے گا وہی بل ترمیم کے لیے قومی اسمبلی بھی جائے گا یا سینٹ تک ہی رہے گا دیکھیں اگر طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ پہلے قومی اسمبلی میں آتا ہے لیکن ٹھیک ہے اگر اپوزیشن کے پاس وہاں زیادہ طاقت ہے تو وہاں بل آ جائے گا ہمارا تو یہ ہے کہ جو ابزرور ہیں انہیں اندازہ ہو جائے کہ کون جو ہے حق پہ ہیں کون ایسی لوجیکل بات کر رہے ہیں قانونی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے لوگوں کو اپنی رائے امہ جو ہے وہ اس کو قیم کرنے کے لیے ایک سامنے آئینہ جو ہے وہ آ جائے گا اس لیے ہم تو ہر فورم پہ سینٹ کا ہو قومی اسمبلی کا ہو جہاں بھی ہو دیبیٹ چاہتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے دیبیٹ چاہتے ہیں باقی جو دوسری بات یہ لاہور کو پنجاب کو اس لیے دسٹرب کرنا چاہتے ہیں کہ کل لوگوں نے تقابل کرنا ہے سندھ کا کرنا ہے پنجاب میں کرنا ہے یہ کہاں کام ہوا ہے سارے مہمانوں کا بہت دا شکریہ پنامہ لیکس کا معاملہ جون جون التوا کا شکار ہو رہا ہے وہ ویسے ہی متنازہ بھی ہوتا جا رہا ہے پارلیمانی کمیٹی بنائی اس کا بھی کوئی نتیجہ نے نکلا اب کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ جو حکومت انکوائری ایکٹ انیس سو چھپن میں ترمیم چاہتی ہے اپوزیشن اس کو مسترد کرتی ہے لیکن حکومت بزد ہے کہ ترمیم کر کے جو ہے وہ بل قومی ساملی میں پیش کیا جا اور اس کے بعد اعتصاب کا ایسا نظام بنایا جا جو سب کا اعتصاب کرے خواہ وہ کسی نے کرزیں معاف کروائے ہیں یا کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے سب لوگوں کا اعتصاب ہو لیکن یہ اعتصاب کب ممکن ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نہ اس کا جواب حکومت کے پاس ہے اور نہ ہی اپوزیشن کے پاس آج کے لیے اتنا ہی زین علی کو اجازت دیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ نکہ بان موسیقی